سدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم حبر شامل کرتے ہیں زلہ باغ تحصیل دیرکورٹ آزاد کشمیر سے تحصیل دیرکورٹ کی یونین کانسل چڑالا کے گاؤں فتح پور سے تلق رکھنے والے دو بھائی علمناک حادثے کشکار ہو گئے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا دوسرا شدید زخمی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی علاقے کی فضاء سوگوار ہو گئی تفصیلات کے مطابق صبح نو اور دس بجے کے قریب فتح پور کے ریاشی دو سگے بھائی ٹیچر ڈیٹائڈ آفتاب عباسی اور عبدالصبور عباسی فتح پور میں گاڑی مورتے ہوئے خوفناک حادثے کشکار ہو گئے گاڑی گیری کھائی میں جا گری جس کے بعد گاڑی مکمل تباہ ہو گئی گاڑی ٹیچر آفتاب عباسی چلا رہے تھے عبدالصبور عباسی جو قطر میں کام کرتے تھے چھٹی پر گھر آئے تھے مرہوم عبدالصبور نے پانچ گھنٹے قبل اپنے فیس بک ایک آکانٹ پر پوسٹ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پکڑ رکھیں کبھی بھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھی شیئر کی تھی مرہوم کو کیا پتا تھا شاید آج میری زنگی کا آخری دن ہے آ افسوس سد افسوس وہ اس حادثے میں موقع پر ہی جانباک ہو گئے جبکہ ٹیچر ریٹائیڈ آفتاب عباسی شدید زخمی ہو گئے ان کا بازو بھی ٹوٹ گیا تاہم ان کو انتائی تشویشناک حالت میں راول پنڈی اصبتال منتقل کر دیا گیا حادثے کی خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی جبکہ سالمناک حادثے پر علاقے کی فضاء سوگوار ہو گئی ار آنکھ اشکبار حادثے میں جانباک ہونے والے مرہوم عبدالصبور کی نماز جنازہ پانچ بجے ادا کی جائے گی آبائی گوم فتح پورنس پردخاق کیا جائے گا اللہ پاک مرہوم کی مغفرت لوائکین کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین